اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایس ڈی میں ہوں عارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف رکھ کریں گے سندھ کے شہر سانگڑ کا جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عمر وقاس حیدری سانگڑ ویلیج محمد مبین درس پرائمری اسکول میں اسکول کے لڑکوں لڑکیوں کو کتابوں کے سروق دینے کی تقریب ڈپٹی کمیشنر سانگڑ محمد اسحاق گاد ایس ایس پی سانگڑ بشیر احمد بروہی تقریب سے خطاب کریں گے اس ماقر پر ڈی سی سانگڑ محمد اسحاق گاد ایس ایس پی سانگڑ بشیر احمد بروہی نے کہا کہ زلہ سانگڑ میں تعلیم کی بہتری کے لیے تیتیس سو نئے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں اور سینکڑوں بند سکول بھی کھول دیے گئے آج کی معصوم بچے ملک و قومت کا سرمایہ ہیں تعلیم بچوں کا زیور ہے تعلیم سے ہی ترقی ہو سکتی ہے ایک شخص معاشرے میں ترقی کرتا ہے زلہ سانگڑ میں اسحاق سے سکولوں کی بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے خصوصاً دہی علاقوں میں سکولوں میں تعلیم میار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پڑھ کر یہاں تک پہنچنا ہمارا فرض ہے تعلیم کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں اور غریب اور نادار لوگوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے بہترین کام کریں تاکہ وہ تعلیم سے محروم نہ رہیں اسکولوں میں اچھی اور میاری تعلیم ہے اچھے ست ازہ اور سو طلبہ ہیں طلبہ کو کتابیں اور کپڑے دیئے گئے مزید خبروں اور اپ ڈینٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ